بسم اللہ الرحمن الرحیم نظم نات میں آج ہم نے اس کا مکمل بکبر کرنا ہے جو اس کی مشک بھی گئی ہے اس سے پہلے والی لیکچر میں بیٹا ہم نے نظم نات مکمل پڑھائی اس کی کی اس کے علاوہ اس کے اشار کی ہم نے مفہومت شریف پڑھی عفاظ مانی کیے شاید کا تعرف اور نظم کا تعرف پڑھا ٹھیک ہے آج کے لیکچر میں ہم نے نات کی مکمل جو ہے مشک پڑھنی ہے تھوڑا آپ کو ریوائز کروا دوں کہ نات جو ہے کہتے کس کو ہیں کہ نات اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور خوبیاں بیان کی جائیں نات کہلاتی ہے اور اس کے شاید خواجہ الطاف حسین حالی ہے سوال نمبر ایک بیٹا ہے آپ کی مشک میں کہ سوالات کے مختصر جواب دے سوال نمبر ایک رحمت کس نبی کا لقب ہے جواب رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے سوال نمبر دو یتیموں کا والی کس کو کہا گیا ہے جواب یتیموں کا والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے سوال نمبر تین ہیرہ سے کیا مراد ہے جواب ہیرہ مکہ کے قریب ایک پہاڑی ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وہی آئی تھی سوال نمبر چار مسے خام کو کندن بنانے کا کیا مطلب ہے سوال نمبر چار مسے خام کو کندن بنانے کا کیا مطلب ہے جواب اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کی حالت بہت اکتر تھی اسلام کے آنے سے وہ تمام برائیوں سے پاک ہو گئے اب ان کی حالت خالص سونے جیسی تھی سوال نمبر پانچ عرب پر کیا چیز چھائی ہوئی تھی سوال نمبر پانچ عرب پر کیا چیز چھائی ہوئی تھی جواب عرب پر جہالت چھائی ہوئی تھی یہ بیٹا آپ کے سوال جواب ہیں پانچ سوال نمبر دو ہے آپ کا مصرے مکمل کریں بکا سوال نمبر دو ہے مصرے مکمل کریں نمبر ایک رہا ڈرنا ڈیش کو موجے بلاکا رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلاکا مصرے خام کو جس نے ڈیش بنایا مصرے خام کو جس نے کندن بنایا اور ایک ڈیش ساتھ لائیا اور ایک نسخہ کیمیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا قبائل کو ڈیش کرنے والا قبائل کو شیرو شکر کرنے والا ڈیش کے دل میں گھر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا سوال نمبر تین دیکھیں بٹا نات کے مطن کے مطابق درست جواب کی نشان دہی کریں آپ کی بکا سوال نمبر تین ہے علف دیکھیں بیڑے کو کس کا ڈرنا رہا نمبر ایک طوفان کا نمبر دو موجے حوادث کا نمبر تین موجے بلا کا نمبر چار دشمنوں کا اس کا انصر ہے نمبر تین موجے بلا کا بے دیکھیں عرب پر کب سے جہل چھایا ہوا تھا نمبر ایک مہینوں سے نمبر دو برسوں سے نمبر تین صدیوں سے نمبر چار کرنوں سے اس کا انصر ہے نمبر چار کرنوں سے جیم جیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئیبت میں کس کے کام آئے نمبر ایک اپنوں کے نمبر دو غیروں کے نمبر تین مکہ والوں کے نمبر چار مدینہ والوں کے اس کا انصر ہے نمبر دو غیروں کے دال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے درگزر کرنے والے ہیں نمبر ایک گناہگار سے نمبر دو سیاہکار سے نمبر تین خطاکار سے نمبر چار بدکار سے اس کا انصر ہے نمبر تین خطاکار سے یہ بٹا قوصہ نمبر ہے تھری آپ کی بک کا سوال نمبر تین ہے یہ آپ نے اپنی کتاب پہ ہی سولف کرنا ہے سوال نمبر چار محاورات کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں نمبر ایک غم کھانا اس کا مطلب ہے ہمدردی کرنا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اور پرائے کا غم کھانے والے تھے نمبر دو مراد بر لانا اس کا مطلب ہے مراد پوری ہونا جملہ عائشہ نے فاطمہ کے لئے دعا کی کہ اللہ اس کی مراد بر لائے نمبر تین در گزر کرنا اس کا مطلب ہے معاف کرنا جملہ ہمیں دوسروں کی غلطیوں پر در گزر کرنا چاہیے نمبر چار زیرو زبر کرنا اس کا مطلب ہے ختم کرنا جملہ محمود غزنوی کی حملے نے دشمنوں کا نظام زیرو زبر کر دیا نمبر پانچ کائیہ پلٹنا اس کا مطلب ہے حالت بدل دینا جملہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کی کائیہ پلٹ دی نمبر چھے شیرو شکر کرنا اس کا مطلب ہے ایک جان ہونا یا دوستی ہونا جملہ پہلے تو عائشہ اور مریم کی بنتی نہیں تھی لیکن آج کل دونوں شیرو شکر ہو گئی ہیں یہ بٹا جملے ہیں یہ جو آپ کو میں نے جملے بتائے ہیں یہ ایک نمونے کے طور پر ہے باقی جملے جو ہے وہ آپ نے خود بنانا ہے اپنی نوٹ بک پر ٹھیک ہے اور یہ آپ نے اپنی اردو کی جو نیٹ نوٹ بک ہے اس پر لکھنے بھی ہیں سوال نمبر پانچ دیکھیں کولم علیف میں دیئے گئے الفاظ کو کولم بے میں دیئے گئے متلقہ الفاظ سے ملائیں کولم علیف رحمت بکشش خطاکار گناہگار سونا کندن مالک والی معاف کرنا درگزر یہ بٹا کولم میچنگ ہے یہ بھی آپ نے اپنی کتاب پہ ہی حل کرنے ہیں سوال نمبر چھے الفاظ کے معنی لکھیں الفاظ معنی ملجا جائے پنا ماوہ ٹھیکانہ کائی حالت کرنوں سے صدیوں سے بد اندیش برا چہنے والا سوال نمبر ساتھ الفاظ کے متضاد لکھیں متضاد کہتے ہیں الڈ الفاظ کو مسیبت آسانی غریب امیر زیر زبر کھرا کھوٹا ادھر ادھر سوال نمبر آٹھ احراب لگائیں یہ بٹا آپ کے احراب ہیں پانچ الفاظ ہیں ٹھیک ہے آپ نے کتاب پہ جھو دیئے گئے ہیں پہلے لفظ دیکھیں جہل کندن مفاسد درگزر اور نسخہ کینیا یہاں پہ جو لفظ کندن ہے کاف پہ شکو نون پہ شد آنے ہیں یہاں پہ کاف پہ شکو نون پہ شد دال پہ زبر نون پہ جزم کندن اور آخری لفظ ہے بٹا نسخہ کینیا اس میں سین پہ جزم آئے گی نون پہ پیش سین پہ جزم خیر پہ زبر نسخہ کینیا یہ ہے راب بٹا آپ نے اپنی کتاب پہ لگا لینا ہے سوال نمبر گیارہ ہے اس کے بعد درزیل اسما میں سے اس میں نکرہ کی نشان دہی کریں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسم نکرہ اس میں عام کو کہتے ہیں کہ وہ جس میں کسی عام شخص چیز یا جگہ کا ذکر کیا جائے اس میں نکرہ کہلاتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ چاند الفاظ دیئے گئے ہیں ان میں سے ہم نے اسم نکرہ کی نشان دہی کرنی ہے فاطمہ لڑکی استاد لامہ اقبال طالب ال کتاب قرآن مجید اور گاؤں اب دیکھیں لڑکی استاد طالب ال کتاب اور گاؤں یہ پانچ الفاظ جو ہیں یہ اس میں نکرہ ہے ٹھیک ہے اس کی نشان دہی آپ اپنی کتاب پہ کر لیچے گا یہ بٹا ہمارا آج کا لیکچر نمبر تین تھا جس میں ہم نے نز نات کی مکمل مش کی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے سوال جواب اس کے مصرے مکمل کریں درست جواب کے نشان دہی جملے کولم میچنگ الفاظ مانی الفاظ متضاد اعراب اور اس میں نکرہ ٹھیک ہے اس میں سے بٹا آپ نے جو آپ نے اپنی اردو کی نیٹ نوٹ بک پہ کام کرنا ہے وہ ہے سوال جواب اور جملے جو آپ کی اردو علیف اور بے کی کتاب کپی ہے اس پہ آپ نے سوال جواب اور جملے لکھنے ہیں اور بیٹا اپنا لیکچر توجہ سے اور پورے دھیان کے ساتھ اپنے سننے ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ